اے شوق پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرو پڑھ کر درود پاک تخیل بجا کرو دل کی مراد پور کرے گا سبھی خدا بے شک تم داستان اولیاء الحالقہ کرو یہ حقیقت ہے جناب شوق کہتے ہیں کہ اے شوق پہلے حمد اے شوق پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو پڑھ کر درود پاک تخیل بجا کرو دل کی مرادیں پوری کرے گا سبھی خدا تم داستان اولیاء اللہ لکھا کرو اس لئے تو کہنا ہے لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں شوق صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ کتابوں سے تاریخ نظامی دیکھئے یا دلی کے بائیس خواجہ دیکھئے آپ کتاب انہی سب سے یہ لکھا ہے دیکھ کر کہنا ہے لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں 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 سمات کیجے گا حضرت آپ کے دادا سے شروع کر رہے ہیں ہم کون تھے آپ کے دادا والد والدہ ملاحظہ کیجے سید علی تھے باسفہ دادا جناب کے سید عرب بخاری تھے نانا جناب کے ان کا وطن بخارہ تھا مشہور شخص تھے ہجرت وہ کر کے پہلے تو لاہور کو گئے کچھ دن قیام کر کے وہ لاہور سے چلے جا کر بدائیوں شہر کے باشندہ ہو گئے حضرت نظام دین اولیاء کے والد اور دادا نانا سب بخارہ کے رہنے والے تھے وہاں سے آپ پوچھ کر کے لاہور ہوتے ہوئے یوپی میں ہندوستان کے ملک یوپی میں جو ایک شہر بدائیوں پڑھتا ہے وہاں جا کر مقیم ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سمات کیجئے اس دن بدائیوں شہر کی شہرت تھی چار سو الم و عمل کی روشنی پھیلی تھی کو بکو گھر گھر تھا چرچہ دین کا سب میں خلوس تھا ایمان و اتقا سے بدائیوں تھا پرزیا ہر دل میں حق کا جوش و عدب بے پناہ تھا علماء و صوفیاء کی وہ آماجگاہ تھا ولیوں نے اس کو خوب نوازا تھا کرم سے آ آ کے ٹھہرے اللہ والے عرب و عجم سے ملتی نہ کیوں بدائیوں کو یہ شان فرازی رونق فضا تھے اولیاء غازی و نمازی ان کے کرم کا آج بھی دریا ہے موجزن ہیں پر بہار آج بھی اس شہر کے چمن یعنی بدائیوں شہر کو پرنور کر دیا 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 اور چھوٹے بڑے سرکار میں مشہور کر دیا 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 یعنی بدائیوں شہر کو پرنور 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 کر دیا یا بدائیوں کے ہی دوسرے بزرگ حضرت سلطان عارفین جنس کو لوگ بڑے سرکار کہتے ہیں اور حضرت شاہ بدر الدین جن کو چھوٹے سرکار کہتے ہیں بدائیوں شہر کو ان کے نام سے بھی بہت شورت ملی ہے لیکن اب آپ کے والد کا حال سنیئے نظام الدین اولیاء کے والد جناب سید احمد تھے آپ کے تاریخ ہے گواہ مادرزاد ولی تھے بی بی زلیخہ کہتی ہیں امی جناب کی آپ کی ماں کا نام بی بی زلیخہ ہے اس لیے کہنا ہے بی بی زلیخہ کہتی ہیں امی جناب کی پیدا ہوئے جو آپ تو اک روشنی ہوئی سورت میں تھے حسین بڑے چہرے پہ نور تھا آنکھوں میں چمک اور جلال شعور تھا جب عمر پاک ہو گئی تھی پانچ سال کی تکلیف سہی آپ نے رنجو ملال کی صدمیں اٹھائے بارے غم صدمیں اٹھائے بارے غمیں بے حساب کے دنیا سے کچھ کر گئے والد جناب کے آپ کی عمر جب پانچ سال کی جھی تو آپ کے سر سے والد کا مکتب میں بھیج مانے جو پڑھنے کے واسطے ایک پارہ پڑھ کے آپ سب قرآن پڑھ گئے حضرت علاؤ الدین سے جب پڑھ لی قدوری دستار دی اسطاد نے جو آپ نے باندھی شمس الملک سے آپ نے تفسیر اور فقہ حکمت قرآت ہندسہ علم و عدب پڑھا جب پڑھ لیا بدائیوں میں سب علم ظاہری تو ماں کے ساتھ آپ نے دہلی کی راہ لی اللہ ہرے دہلی کی تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے محبوبِ الٰہی وہاں مسکون ہو گئے 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 محبوبِ الٰہی پتھئے محبوبِ الٰہی محبوبِ الٰہی جب آپ بدانیوں سے پڑھائی لکھائی کر کے فارغ ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی زلیخہ آپ کو لے کر دہلی شہر میں آتی ہیں اور ایک مکان کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگتے ہیں آپ پھر کس کس سے بلاقات ہوتی ہے دہلی میں آ کر سمات کیجئے لے کر مکان کرائے پر رہنے لگے جناب ہو کر امین الدین محدث سے فیضیاب حاصل کیا کم عمر ہی میں آپ نے کمال ایک اور ہوا صدمہ ماں کا ہو گیا وسال دلی میں آ کر آپ کی والدہ بھی انتقال کر جاتی ہیں اس کے بعد پھر پہنچے آپ خواجہ کتب کے مزار پر تو دل میں رنگ معرفت آیا نکھار پر حضرت نظام الدین علیہ حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جن کا مزار محرولی شریف میں ہے وہاں جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں معرفت کا نکھار آتا ہے وہاں جا کر پھر خواجہ کتب میں اور بڑی بات ہو گئی مجذوب سے حضرت کی ملاقات ہو گئی یہ عرض کی مجذوب سے حضرت دعا کریں پروردگار قاضی بنا دے یہاں ہمیں لیکن مجذوب بولے نظام الدین علیہ سے وہ بولے فقیر مجذوب بولے دیکھتی ہے یہ میری نگاہ قاضی نہیں اس شہر کے تم ہوگے بادشاہ تعریف سنی دہلی میں بابا فرید کی سوچا کے چل کے بابا سے لیں علم باطنی حضرت نظام الدین علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف سنتے ہیں دہلی میں آپ نے سوچا چلیئے ان سے ملا جائے کس طریقے سے آپ ان سے ملتے ہیں تعریف سنی دہلی میں بابا فرید کی سوچا کے چل کے بابا سے لیں علم باطنی جب چل پڑے تو سرسا میں دو راستے ملے یہ جو سرسا ایک مقام ہے دیکھا ہوگا آپ نے حریانہ میں وہاں پر جا کر آپ کو دو راستے ملتے ہیں ایک راستہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا آپ کس راستے پڑ جاتے ہیں سنیں جب چل پڑے تو سرسا میں دو راستے ملے تھا ایک اجودن کو ایک ملتان کے لیے دونوں طرف کو دل نے کیا ان کے اشارہ ٹھہرے وہیں پھر تیسری شب آپ نے دیکھا سرکار کم لیوالے سرکار کم لیوالے وہاں جلوگر ہوئے سرکار کم لیوالے وہاں جلوگر ہوئے سرکار کم لیوالے وہاں جلوگر ہوئے سنکار کمنی والے وہاں چلو بگر ہوئے اور فرمایا چلے جاؤ اجو دھن کے راستے تین دن آپ اس مقام پر رکھتے ہیں سرکار دوالم ہمارے آقا تاریدان مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں چلو بگر ہوتے ہیں اور کیا بشارت ہوتی ہے آپ کو سمات کیجئے سرکار مصطفیٰ کا جو دیدار ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ دو جو راستے جا رہے ہیں اجو دھن کے راستے چلے جاؤ وہ راستہ کہاں جاتا تھا سرکار مصطفیٰ کا جو دیدار ہو گیا تو سینہ پھر گنجینہ اے انوار ہو گیا تاری نظام الدین پر ایک کیف ہو گیا بابا فرید کہکے سفر جاری کر دیا عشق فرید گنج شکر راہ بر ہوا وجدانی کیفیت میں سب ہی تیسا فر ہوا حاضر ہوئے جو بارگاہ گنج شکر میں پہچان لیا بابا نے بس ایک نظر میں فرمایا خوب آئے ہو صد مرحبہ نظام دارین کی اب نعمتیں پاؤ گے نیک نام بابا نے اپنی ٹوپی انہیں خود ہی اڑا دی آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ لے کہ یہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنی ٹوپی جو تھی اپنے ہاتھ سے خود اڑائی حضرت نظام الدین اولیاء کو اور کیا فرمایا بابا نے اپنی ٹوپی انہیں خود ہی اڑا دی فرمایا کہ تم ہو گئے محبوبِ الٰہی کہا کہ آج سے تم محبوبِ الٰہی ہو گئے یعنی اللہ کے چہیتے ہو گئے اس کے بعد نالین اسا خرقہ مسلح بھی دے دیا بابا صاحب نے کیا کیا چیزیں دیں نالین اسا خرقہ مسلح بھی دے دیا کر کے مرید ان کو خلافت بھی کی عطا فرمایا کہ دیگر کو ولایت تھی ہند کی تو مراستے میں تھے کہ خبر غیب سے ملی ٹھیروں کے آ رہے ہیں پدا یونی ایک نظام کرنا تم ہندوستان کی ولایت انہی کے نام عمر شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر اس وقت بیس سال کے لگ بک تھی کہنا ہے کہ عمر شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی 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 پائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین نے منزل کمال کی موسیقی عمر شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی پائی نظام الدین نے منزل کمال کی لیکن پھر خوب دی دعا انہیں بابا فرید نے کچھ روز سات ماہ تک خدمت میں وہ رہے حضرت بابا فرید کی خدمت میں سات مہینے تک آپ رہتے ہیں اس کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو کیا ہوا رخصت کیا پھر پیر نے سجادہ بنا کر مشغول یاد رب ہوئے پھر تہلی میں آ کر دن رات اس قدر لگے کرنے مجاہدہ اسرار غیب کا ہوا حاصل مشاہدہ رہتا تھا خان کا ہمیں ہر وقت ازدہام لنگر پہ لوگ کھاتے تھے سب پیٹ بھر توام جو آستان پاک پہ آتا تھا سوالی پاتا مراد لوٹ کے جاتا نہ تھا خالی حضرت امیر خسرو جو شائر عظیم تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت نظام کے حضرت امیر خسرو جو اس وقت بہت مشہور و معروف شائر تھے وہ بھی آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں آپ کے مرید ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے حضرت امیر خسرو جو شائر عظیم تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت نظام کے شاہوں کو رشک آتا تھا عظمت پہ آپ کی نظر انعیت خاص تھی خلقت پہ آپ کی کمراہوں کو بھی دین کا رستہ دکھا دیا تبلیغ سے اسلام کا ڈنکہ بجا دیا جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا زہور جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا زہور جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا زہور جب ہونے لگا کشم کرامات کا زہو شہرت ہوئی حضور کی دنیا میں دور دور صدقات لٹا کرتے تھے لنگر پہ آپ کے جھکتے تھے آکے تاجور بھیدر پہ آپ کے قربان تھے عوام سب ہی ان کی ذات پر لاکھوں مرید ہو گئے حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جو ان سے وہ حالات بھی سنو کچھ مختصر سی ان کی کرامات بھی سنو اب کچھ کراماتیں جو حضرت نظام الدین اولیاء نے دکھائیں مختصر سی میں پیش کرنے جا رہا ہوں سمات کیجئے گا پہلی کرامت خدوائی ایک باولی تو اس میں کیا ہوا نظام الدین اولیاء کے مزار سے اتر کی جانب خدوائی ایک باولی تو اس میں کیا ہوا نکلا جو پانی کھاری تو پھر دکھ بڑا ہوا ایک پرچہ لکھ کے جیسے ہی ڈلوایا آپ نے پانی وہ میٹھا ہو گیا سب لوگ خوش ہوئے قاضی مہید دین تھے بیمار اس قدر بچنے کا بھروسہ نہ تھا روتا تھا سارا گھر سرکار سن کے دیکھنے کو ان کے گھر گئے رکھتے ہی قدم قاضی استقبال کو اٹھے وہ تندرست ہو گئے بیماری سب گئی فضل خدا سے ایک دم ان کو شفا ملی تیسری کرامت دیکھیں مولانا بدر الدین نے ایک رات یہ دیکھا آپ اونٹ پر سوار ہوئے اونٹ اڑ گیا جب تھوڑی رات رہ گئی وہ اونٹ آ گیا فوراں اتھر کے آپ گئے اپنی خان کا رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراس رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراس رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراس ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی